مزہر الاجائب تجد ہو عون اللقا فی النوائب کل ہم من و غم من سین جلی بے علی بے علی بے علی خدایہ محنت و احتمام مجالش قبول فرما بانیان احالیان گرنہ دیرز کے حلال کاروبال خیر اجبر کا تطاف کرنا اس عشر مجالستے ذکر و ازدان خرچ اخراجات محنت و مسائدہ جتنا سوا ملے بہت کے سیدہ بانیان دیر مرہومی تک پہنچا الہی دور قریب دوں جتنے اغدار مقانی سنی شیعہ بری مومنی مومنات اپنے اپنے دل شرعی حاجات رکھ دن عالم بزاعت صدور اللہ کسے موتا جنو خالی من لٹا خدایہ بمارنو شفاعتہ فرما الہی بے آباد جھولی آباد فرما محبانِ اہلِ بینک بالخصوص علیہ السلام معرفتِ آلِ محمد نال منور فرما مطلاشیانِ حقنوں راہِ ادایت اطاف فرما میرے وطن دی محافظت فرما اینا مجلسانِ حقیقی وارث حقیقی وارثِ خونِ حسین اصلی وارثِ کائنات ولی العمر امامِ زمن دا جلدی زہود قبولیت واسطے ایک صلوات قبولیت وارث Whose مآل راہیم سلوہ یا ماں ندعو کل اناس بے امام ہم سلوہ حاضرین و مصامین احالیانِ گرنہ شرفہِ علاقہ میرے بزرگان انتہائی قابل احترام میرے سنشیہ سہوان میدانِ معاشر دے سہارے گا نام امام نفسہ نفسی دعلم ہوئے گا ہر بند انہوں اپنی اپنی پئی ہوئے گی اس نفسہ نفسی ہو عالمِ غربت اچھا اگر کوئی سہارہ دے سکتا ہے تو ہو امام چونکہ دھیان نال اجے وقت دے اجے پھر گوھر و فکر کر لو کس دے نام نال اٹھنا چاہتے ہیں الحمدللہ عقیدہ امامت اچھ واحد فرقاشی ہے جس دا سلسلہ امامت دے بارے بہت اچھا کیتا ہے اینے کی میشیاں دے اس واسدے گا کہ واحد قوم شیعہ علی و علی اللہ پڑھنا لے ہر دورج ایک امام انہوں نے ملے یا مہینیاں کھانتے جو اللہ بہتر بڑھ دے بندیاں مردہ امام دی تقلید کیتی ہے ساڑے ہر زمانے دا امام زلہ رہا اور اس واسدے فرمان موجود ہے مَمَا تَوَلَمْ يَعْرَفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَتَن جَاهِ دِیَا فرمان دین جیڑا مر گیا اپنے زمانے دے امام دی مارفت نہ کیتی وہ ان یہ سمجھے میں جہل مر گیا یہ ممبر حسین دی تو فیلے کہ ساڑے بچے بچے پر رہے ہیں آج دے دور دا امام کون اسی جتنے علی ان ولی اللہ پڑھنا لینا ایس دوری جو ساڑے وقت دے امام دلام ولی الامر ہے صاحب الامر ہے امام زمانے دی ذات ایک سلوات میں اختلاف انہیدہ جی کوئی نہیں امام بارماشی ہے میں ایک دو مجلسہ پرنے قائم امام تے پڑھنا چاہوں پہلی دلیل وجود امام تے میں دینا چاہوں صحبانِ علم و فکر نو دعوتِ فکر اگر میری دلیل کمزور ہے اسنا توڑ پیش کر دیو اگر دلیل مضبوط ہے قبول کرنے شبِ مراج بلانا لے بلائے جانا لے چھلا گیا بہت شکریہ کس نے انوائٹ کر دیو کس نے بلان دیو یقینن ویلکم کر دیو جی آیا نو ذاتِ مصطفیٰ پہنچی یہ شبِ مراج بلانا تھا قائنات تھا بہت بڑا بات شاہد ہے گفتگو تو یقینن ہوئی ہے اصل حقائق ہو جانے یہ رہتے موجود ہے کامن سنس ہے کہ یقینن گلباتے ہوئی ہے وہ گلبات جری ہوئی ہے اس دے بعد میرے مصطفیٰ دی جری قفیت ہے حیرانگی یہ چہے دیتے پردہ واحدتی چوازی کیوں میرا محبوب کیوں میرا تاہا و یاسین میرا مضمل و مدسر کیوں حیران ہو فرمائے مالک حیران نومت کی کرام چھوڑا تھا میں نے جس کو فرش زمین پر آواز سن رہا ہو آواز سن رہا ہوں فرمائے دل ٹھیک آکھا جے فرشانتے جیدے بغیر تیری نے نبی دی علشانتے او دے بغیر میرے بھی دی مالک تُساں بلائیا ہے میں آگیا گلبات شروع کیتی جائے فرمائے اس پر باستے تنائیز بلائیا ہے گلنہیں کرنی ہے مالک میرے نال تُسی بہت پیار کر دے فرمائے بہت زیادہ مالک دلیل کی فرمائے دلیل کائنات میں خود بنایا ہے تیرا بھی خالق میں لیکن میری تخلیقی جوہد شاہدار توں ہے جس نے میں آپ بڑھا کے آپ ہی عاشق ہو گیا مالک پھر کتنا پیار کر دے ہو فرمائے پھر سنو انا سو یقلبونا رضائی انا اطلبو رضا اقا یا محمد پردہ وحدت چوشبے میراج آواز آئیے پیار پچھ نہیں تھے سوڑ انا سو یقلبونا رضائی لوگ مجھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں پوری جہاند بند عزت مصطفیٰ تھا بہت بڑا جملہ وحدتی آواز آئیے پوری کائنات دا ہر بندہ جب بھی گھنٹی کوشش کر دے ہیں اچھے عمال کر کے واجبات ادا کر کے محرمات ابت کے سجد قیام و قوت سجود و تشہدت حیات کر کے سارے افعال حسنہ کر کے کوشش کر دینے اللہ راضی ہوئے دنیا کوشش کر دیئے سجد اللہ راضی ہوئے میں اللہ کوشش کرنا میرے تے محبوب راضی لوگ مجھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں میں اللہ تجھ محمد کی رضا طلب کروں اچھا میرے اللہ فرمے دینا مالک اس تو بھی زیادہ پیار ہے فرمے اس تو بھی زیادہ پیار ہے مالک میں زبانی بھی زبانی کے ہور سننا چاہنا فرمے ٹھیک ہے میں ہور سننا دینا لاؤ لاکا لما خلقت الافلاق اے میرا محبوب اگر توں نہ ہندا تمہیں کائناتی کوئی شہنہی ہے تقریباً یہ ہو حدیثِ قدفیت جملے ہیں جب ہر بندے نو یاد سن سعیدہ نو اکثر بندے سنندے ہو شاہ جی تو سی دے پھر لولاک دے مالک اون یا سی لولاک دے مالک ہونے ہاں پٹھے ہیں جو بکری نہیں وڑھن دے نہیں شاہتا بادشاہ لولاک دے مالک بن کر رکھو گارش البتہ میرا مقصد ہے کہ او جملے ہیں جب تقریباً ہر زبان زدیاں میں ہر بندے لکھتے ہیں اے حدیثِ کچھ سیدھا جملے ہیں اے او گفتگوئی جب شب مراج محب اور محبوب دی ہوئی عبد اور محبوب دی ہوئی خالق اور مخلوق اول دی ہوئی خدا اور مصطفیٰ دی ہوئی پھر توجہ فرمائے جملے تے میں ایک نتیجہ دے لولاکا لما خلقت الافلاک اگر توں نومدہ میں کائناتی کوئی شہنہی بڑھانی میرا محبوب جو میں بڑھائے میں تیرے صدقے چھ بڑھائے تیری وجہ تو بڑھائے جتھوں ترے ہیں اتھوں تک جو رستے چھویخہ ہیں تیری وجہ تو زمین تیری وجہ تو آسمان تیری وجہ تو فضاء ہوا تیری وجہ تو بر و بہر تیری وجہ تو چرند پرند تیری وجہ تو پہاڑ تیری وجہ تو اے آبشارہ تیری وجہ تو ہورو گلمان تیری وجہ تو ملائکہ تیری وجہ تو اے جیدی دریف زمین علی وچھائیے نہیں میں تیری وجہ تو اے جیدی شامیانہ آسمانہ لائیان میں تیری وجہ تو اے جیدی صورت چندیاں لیٹا آن کیتی ہیں نہیں تیری وجہ تو جو میں بنائے جو کچھ میں بنائے تیری وجہ سب کچھ اعتمام تیری وجہ تو میرا محمود تو لندہ تو کوئی شائع نہیں بنائے میرا سوال ہے اپنے اہلِ سلام بالخصوص ساڑھے پڑھے لکھیں اہلِ سنوے بہنیاں دیں اللہ کائنات بنائیے آمینہ دلال دی وجہ نو ڈاؤٹ کوئی شکل ہے ہر پھر کا ایمان رکھت ہے جو کائنات سوریت سراتک عرش فرش جو کچھ میں رہے نظام شمسی اے مدارچ اپنے اپنے اچھ مہوے گردشنے اے سفرِ لیل و نحال اے ہر چیز بنیے ساڑھے مصطفیٰ دی وجہ اے آمینہ دلال دی وجہ تو بنیے لو جی پھر میرا سوال ہے آئی دی مجلے سے کائنات بنیے محبوبِ خدا دی وجہ یارہ ہجری نبی پاک اس دنیا تے رہے نہیں اے نبی باستے لیلی حرشیں بنیے نبی نہیں رہے ایک کائنات باقی کیوں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سمجھے سنانا مقصد نہیں سمجھانا مقصد ہے دور تک تاہد نگاہ مجمع جتھو تک میری آواز جارہی ہے بیٹھے ہو کھلوتے ہو سننی ہو شیئے ہو ایک دفعہ پھر ذہنی تھی بات باقی کائنات بنیے میرے مصطفیٰ دی وجہ جس دی وجہ تو کائنات بنیے وہ مصطفیٰ دی چلے گئے جدل وہ ہی نہیں رہے ایک کائنات باقی کیوں میں آسان کرنا تُسے کیوں آئے ہو مجلس دی وجہ تو ذاکر کیوں بلایا ہے مجلس دی وجہ تو سپیکر کیوں آنے مجلس دی وجہ تو ممبر کیوں سجائے ہیں مجلس دی وجہ تو پکے کیوں چلنے نے مجلس دی وجہ تو لائٹا کیوں آنے مجلس دی وجہ تو یہ مطلب ہے اس پورے پروگرام دی مرکزی چیز ہے مجلس مجلس ہے تے مجمع مجلس ہے تے ذاکرے مجلس ہے تے سپیکرے مجلس ہے تے دنیاں نے مجلس ہے تے شامیانے نے مجلس ہے تے پکے نے مجلس ہے تے سب کچھ ہے صرف مجلس نہیں مجمع بھی نہیں رہا میرے والی بھائی ساکر بھی نہیں رہنا پکے بھی بند بوے بند لیٹر آف سپیکرہ لہے دے دریاں لپنیاں چاہے جی کیوں مجلس ہی مخ گئی تے بہت شکریہ بچہ سمجھ کے اٹھے تے پھر ذاکری تھوڑی سمجھا لانگا میں ایک بات سمجھا لانگا پھر ایک دفعہ کوشش کرو پھر میں نالتاون کرو اسی سارے آن مجلس دی وجہ تے زاکر مجلس دی وجہ تے کیمرہ آن مجلس دی وجہ تے سپیکر آن مجلس دی وجہ تے پکے پہ چلنے مجلس دی وجہ تے کناتہ لگیاں نے مجلس دی وجہ تے ساڑھییں بینا بیٹھیاں بیٹھیاں نے مجلس دی وجہ تے یعنی مرکزی چیز ہے مجلس مجلس ہے تے مجمع ہے مجلس ہے تے سپیکر ہے مجلس ہے تے زاکر ہے کچھ بھی نہیں اللہ پہ آدھا ہے میرا محمد زمین بنایئے تیری وجہ تو آسمان بنایا ہے تیری وجہ تو زمین بنایئے فرشتے جن اندھر و غلمان بر بہر سمندر ہارش ہے میں تیری وجہ تو بنایئے پنچائت بن کے جج بن کے پڑھے لکھے بندے میں انفیصلہ کر دیو جدن مصطفیٰ ہی نہیں رہے اے زمین باقی کیوں ہیں اے آسمان خلوتہ کیوں ہیں اے چاند سورے ستارے اپنے مہور گردشی کیوں گھوم رہے ہیں اے لیلوں نہار ایک دوسرے پچھے اس سے ترنگ کیوں چل رہے ہیں قیامت آنی چاہیتی ہے پہاڑا نو اڑنا چاہیتا ہے روئی بان کے قیامت آ جانی چاہیتی ہے کیوں اجیدی وجہ تو ایڈا اتمام کیتا ہے وہ ہی نہیں رہا تھے میرا اللہ تو زپی آ دیو میرا محمد میں تیری وجہ تو ہر شب بنایا ہے او تے تر گئے دے اے اتمام آئے کیوں ہیں فرمایا تھے محمدی وجہ تو بنایا ہے نا پہلا گیا ہے آخری ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ سارے ملکے اقبلن ہے نبی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا فرمایا کل محمدی چو پہلا گیا ہے ایک محمد ہے نا جیدی وجہ تو جے کائنات باقی ہے اللہ کائنات بنایئے محمدی وجہ تاہیے اینہ دا پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے ایک محمد دا وجود مننا بے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیدی وجہ تو کائنات باقی ہے وابی وجود ہی ثبتت الارض و السماق اس امام زمانہ دے وجود دی وجہ تاہیے زمین بھی کائن بھی آسمان بھی ہوئے وابی یمن ہی روز قلورا اسی نالین دا صدقہ کائنات رزقہ ہے اور میرے امام دا فرمانے اگر میں قائن دی نگاہ تو آڑے تیناوے اگر میرا دست رحمت تو آڑے تیناوے دنیا تو ان کھا جائے نکل جائے دنیا تمام ان ہی ساڑے سامنے جو بندے دے سامنے ہاتھ دی ہتے لئے ایک دن امام موجود مننا پے گا جدی وجہ توں ائیے زمین علی دری بچھی ائیے آسمان علی شامیان نتنے ائیے لیٹن سورت چندر یہان میں یہ مطلب ہے کوئی ایک ہے او جڑا ایک ہے او دا نا ہے صاحب اللہ او ہے ساڑا امام اتھے دو نظریہ نے کوئی سننا ہے سننی بھائی امام مہدیدہ منتر نہیں نصیب کسے میں سنانا چاہتا ہے اللہ امام قائم دے بارے دو نظریہ شیعندہ نظریہ موجود نے وجودن فیزیکلی میرے امام موجود ہیں سانا نظر نہیں ہم دے او سانو ایخ رہے ہیں ساڑیاں بسارتاں جو طاقت نہیں اسی امام زمانہ درد کر سکے ہیں او ساڑے بیجیدہ ساڑی سننی بھائیان دا کی دنیں پیدا ہونگے جی انہوں نے دا کی دے امام مہدی سلام سلوات اللہ علیہ پیدا ہونگے انکار نہیں کر دے وہ عدل کی اکمہ دی آئے گا اکمہ دی آئے گا لیکن او پیدا ہونگا تُسے میڈیا تے بیکھے ہوئے گا علماء علیہ سنوات ایکسپٹ کر دینے ہیں امام مہدی ہے آئیم کی بلکہ احملاؤن استون سعودیہ دا بادشاہ او بحث ہوئے انہوں نے ساکتا تُسے کیوں ایران دے خلاف ہو او ساکتا کہ اے امام مہدی دی فوج تیار پر کر دیں او ساکتا کہ ایسی تائنہ دے خلاف یعنی اے انہوں نے زین میں چوی ہے مہدی آئے گا او دی فوج ہوئے او نشانیوں لسکر کیسا ہوئے گو موجود ہیں کتابیں جو موجود ہیں جاکٹری سلا رہنوں تُسے سنو یوٹیوب تے او امام زمانہ دے بارے سارا اس ریٹین نمز ہیں اختلاف ہے اہلِ سنت بھائیہ دینے اجے پیدا ہونہ نے شیعہ دینے نہیں ظہور کر چکے نہیں موجود اوہ دن جنی ایڈی لمبی زندگی ہوئے بھی تو پھر بندہ جسے کہ اے اکیڑا ہے بھی تو نظر بھی نہیں ہوں میں اس تے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں ساڑھے اہلِ سنت بھائیاں ساڑھے بہت پیارے بھائی پیرادری ساڑھی ساڑھے نبی دیومتی میں کوشش کر رہا ہوں میری زبان تو کوئی سخت لفظ نہ نکلے میرے بادشاہ حسین دے مہمان بانکے ہو جیڑی چار دیواری دے اندر ہو حسین دے مہمان توالی عزت زیادہ ہے اسی حسین دے نوکر ہو مہمان ہو رہاں بھائی نوکر ہو رہاں تُسی میرے بادشاہ دے مہمان ہو حسین دے کمی نوکر ہو ساڑھے کیوں کہا تو نہ دے مہمان نوکر ہو تُو رہاں زبان استعمال کریے دیں ہو سکتا ہے توالا رتبہ زیادہ ہو تُسی مہمان جیڑے ہو میارے بادشاہ حسین دے لے سنت بھائی میں دلیل دینا چاہنا کہ ہے بھی نظر بھی نہیں آمدہ دلیل کیے دلیل سوئے ابلیس شیطان خدا لانت کرے اے ہے کوئی بندہ انکار کرے ابلیس کو نہیں سننے نہیں آدھیں نہیں شیعہ بھی کتنے نے ابلیس اے جن نے ابلیس بھائی کاسٹ وہ میں جنات نہ تلقے ہیں اچھے تو ان نہیں پتا ہوں سبحان اللہ یہ فرشتہ نہیں جائے ہیں یہ جن نیستہ ہی ہے تیا کہیں اے نو مٹی تُو بڑھائیں میں اگ تُو بڑھیں آتا ہوں جنات اگ تُو بڑھیں انسان چار چیزوں تُو بڑھیں اگ ہوا مٹی اور بھائیں فرشتہ نور ہے اے ناری ہو کے نوریاں مچ گیا ہے آگ ہو کے نور بھی چلا گیا ہے عبادت نہیں وجہتے اتنا بڑا عبادت گزار آئی نا چپے 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 تے سعیدے کی تے مہل سنن کتابہ ہی پڑھے ہیں چھے لکھ سال اس عبادت کی تھی تے چھے لکھ سال اسی تے چھے مہینے پڑھ کے نقد مکی نہیں پہنے اب شام پہ نمازیاں میرا حد نجس کرتے ہیں اسی چار دن مسلسل نماز پڑھئے مسیح جا کے تم آج کدھر آئے ہیں نماز دو چیزیں ریکشن بہت بورے ہیں انہوں سنبھالنا بہت اوک ہے ایک دولت ایک عبادت ضرف چھوٹا ہوئے نا اے دو چیزیں چوکھیاں پہ جائیں ریاکٹ کر دیاں جی میں ٹیکہ غلط لگ جائے تے ریاکشن کر دیں خدا علاج ہوندہ جائے عبادت دا تے دولت دا ریاکشن بہت بورا ہوندہ دولت چوکھی نہ سنبھالی جائے بندے نو فیرون بڑھان دیئے عبادت چوکھی نہ سنبھالی جائے بندے نو گیبلیس آئے آئے اس عبادت چوکھی کالی چپے چپے اللہ جی موک گئی جو زمین سجدہ نہیں فرمائے پہلے آسمان تے آگیا اتھے بھی پنجر بڑے سجدے کی اے بھی موکہ فرمائے دو جیتے آجائے تری چوتھے آسمان تک گئے ہیں فرشنہ دی میں فلیت بہت یعنی میں گرنے آلیا کر جملہ سمجھتا ہے عبادت دی ٹیک لے کے چوتھے آسمان تک گئے ہیں نمازان دی ٹیک لے کے جنت نہیں جا سکے نہیں جا سکے سمیت چھے لکھ سال عبادت او جہنم اَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى جَوْمِ الدِّينِ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّجِيمِ جَا تُو ثُتْقَا رہے ہیں تیرے تیرے لعنتِ قیامت موزہ کیا رفت ٹیک ہے چھے لکھ سال سجدے کیتے نے ایک سجدہ نہیں کیا آدم اَرَا اَنُو ثَوِدَا کَانُ اُصَاا کے ان اہدہ ہی کار اسا کہ اپنا کروانا فرمع ہے اید بھی تی میرے ہی آنا نہیں یا کہنا اسا کیا وہ با سکھتے فرمع ہے جہاں دفنہ ہو جائے اسا کا ٹور جائے اسا کہے پھر مولت دے کتنی چاہی دیا یوم الدین تک وقت معلوم تک کرنا کیا اسا کیا جا رہا اہدہی بچ جون ہوئے نا انہوں نہیں فرمی چھڑم اے جیدی وجہ تو پھر میرے نال وہ ایر پائی نا انہوں تے میں پوچھا لانگا فرمیٹ ٹیلے لال ہی جیڑے میرے ہوئے نا اوہ تیرے ہتھی نہیں آمی لیا اوہ ایک ہو کے دنیا دے کونے کونے تے موجود کدھی کسے رو پچھ تسی کدھی نہیں ریکھیا روز بیرکتی وچو تو انسارا پتہ تو انڈہ دیلے شاہ توڑ تک پڑے میں توڑ تک کیوں پڑنا پرچہ ہو جندہ تے تسی دکھا رہے بیٹھے ہیں جیو جناب ایک ہو کے دنیا دے کونے کونے تے موجود کدھوں دا ہاں ساڑی اببا جی تمہیں پہلوں دا ساڑی اببا جی آدم علیہ السلام خوت ہو گئے یہ یہ کنجر ہے صدیوں گزرگیاں نے ان یہ خیری میں گرنے میں یہ سیال موڑ بھی یہ لاہور بھی یہ پنڈی بھٹیاں میں یہ پشاور بھی یہ ایران میں یہ یورپ بھی یہ ایشیاویے جتھے جتھے دنیا ہوتھے 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 اللہ ایتھے میں خطبہ شروع کرنا آعوذ باللہ پڑنا اللہ دا حکم قرآن جس سے میری عبادت شروع کرو میرے کلو پناہ مانگ لو اس مردود جی حکم خدا بندی تو اسی ایتھے نماز شروع کی تھی اللہ کلو پناہ میرے اللہ احس کنجر تو بچائیں بندے امریکہ عبادت شروع کی تھی میرے اللہ احس کنجر تو بچائیں ایتھا مطلب ایک کوکے گرنے ہوئی ہے امریکہ ہوئی ہے کدھی کسے بیکیا ہے توڑا ایمان ہے نا ابلیس ہے ہے جی جب ہی گھنٹے گھاتلا کے بیٹھے جتھے ہاتھ پندہ سن پٹیڑیو لا کے پرانچہ سکت گئے میں حیران مسلمان تیری منٹیلیٹی تھی مننٹیاں میں تی شیطانو حاضر و ناظر مان لے نام مننجے مہدینو حاضر بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ تیرا اپنا بہت مرمان بابا بی اللہ زندگی سے احتمال دراز ہوئی ہے جس پندے کو ایمان سمانہ کا انتظار نہیں وہ پندہ تو ہے لیکن پندہ بھی شمار نہیں یعنی ابلیس نو حاضر و ناظر بھی مننے ہیں ہیوی ہر جگہ بھی دس دوی نید کم اپنا کریم میں حیران آگرنی آلے پلیس خدا آواز دے تھوڑا جا تا سب چھوڑو تھوڑا جا فرقہ باری ہے تو بہر آو جید اچھ شیطانی طاقت ہے او ایک ہو کے دنیا دے کونے کونے دے موجود ہو سکتے جید اچھ رحمان دی پاو یہاں مظہرِ صفاتِ خدا ہے یہاں جلالِ الہیدہ مظہرِ یہاں مظہرِ توحیدِ صفاتِ خدا ہے تُنے چتنی پاور بھی اور میں سمجھنا کہ این عدالتِ الہیدہ تقاضی اللہ آدھلی تان رہاں دے میرے امام دی غیب رہنا او دی عدالت ہے امامِ زمانہ دا ساڑھیاں نظران تو او جل رہنا ہی او دی عدالت ہے دلیل کی یہ دلیل ہے کہ اگر ابلیس دشمنِ نسلِ آدم دشمنِ مسلمان اگر ابلیس غیب رہ کے اولادِ آدم نے مسلسل گمراہ کر رہے ہیں تو پھر او آدل تائیں ایک نمائندہ ایسا رکھے جیڑا غیب رہ کے اولادِ آدم دی عدایت کر رہے ہیں آہ آہ اس لیے عدالت ہے انتقاض دم دم آر دم میرا بیم سکسر دا علیدہ حسنی سانی کھڑا جلدی دی مہرمانی دی مہرمانی دی اس لیے غیب رہنا ہی عدالتِ الہیہ ہے اگر ابلیس غیب رہ کے گمراہ کر رہے ہیں تو پھر ایک قائم ایسا ہونا چاہیے دے جیڑا غیب رہ کے اولادِ آدم دی ہدایت کر رہے ہیں مولا اس لیے کوئی مثال دیو غیب رہے کے فرمائے جیس طرح سورج نظر نہیں آندہ روشنی اندرہ میں جنہاں سردہ قائم نظر نہیں آئے گا لیکن اس لیے ہدایت تیرے سینے نے منور کر دی موجود ہے ہر وقت موجود ہے پردہ غیبہ دی جبیں کے رت رو رہے ہیں کل زندگی رہتے تو پھر شروع کر آنے رو رو کے رت میرا باہرما ہی کو وین کر دے پوچھے گا ماسون تو کیڑا وین کر کے روم دینے فرمائے دے نہیں ہو وین کر دے شام تیزہ اندرہ دے بسم اللہ اے بیٹا بچہ کل بھی توڑے سامنے آئے منور دے اس حق ہے میں تلوہ پڑھاؤ میں کہے بیٹا کال لاؤ میں اس نے ایک مولد دیتی کارنا پھر اس اللہ کار لے پھر سوچ لے آو بیٹا بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفته بلا فسد ایک سلوات میں کے پڑھ لے امام زمانہ تو انہیں استقائی میں رہے دیتو فی قطاب فرمائے لے میرا باروان اس بچے نو اپنی فوجی شمار فرمائے لے میرا مالک اس نے خصوصی کرا فائے لے رت رو رو کیا دکیڑے ویلے ازنے ظہور ہوئے میں پچھا جا کے بندیاں تو میری یہ دادیاں دا جرم کے لے میری بڑی دادی نو چار گھنٹے کیوں پھلوایا لے میری یہ چھوٹی ہیں دادیاں نو بالا رہا ہوں گرنیالے میں پڑھنا تُسے سن کے رون دے ہو جس لئے اسی تُسے رئیتاں میرا بہنما سن کے نہیں رون دا ویل کے رون امام واسطے ساڑھے واسطے ترہی زمانے نے ماضی حال مستقبل جیڑا ہو چکے ہو چکے جیڑا موجود ہے اس نے سبیہ کے رہا ہے جیڑا آمنہ علیہ السلام نہیں پتا عجتِ خدا معصوم امام واسطے کوئی زمانہ نہیں حال ماضی مستقبل ایکوال ہے میرا بہنما ہینوے دائے تے بدماش ہنج پہی ٹھوڑ دی اینوے دائے تے سرند پرزے پہی چھوڑ دی اینوے دائے تے چھوڑ کی معصومان متماجے پہ اے میرے وقتوں پہ یہ لگ روک دے رکھ رکھ دے اور میرے امام دا فرمان ہے تو کس تیم بلائیے وقت ہم دا میں تفصیل کردہ پہلے امام میں اس تیم دوسرے موں تیسرے موں پہ بار میں امام دیواری آئیے فرمانے جیسے لے قاتل تیرا دشمن خنجر ایتھے رکھیں یعنی کتنی دیر پہلے بلانے ہیں اس میں اے ایتھے خنجر اس رکھ دیتے ہیں شاہ رکھ دے رکھ کے اینج چلانے ہیں بس اینج چلانے ہیں رکھ دیتے ہیں فرمایا چلان تو پہلے بلا چلان تو پہلے ناوہ میں زہرہ گا ہوں میں تیری کڑھ دیتے ہیں میں چبھی گھر دیتے ہیں بے کر رہے ہیں ہر وقت امام زمانہ سان بے کر رہے ہیں صرف آئی دے بعد کسے گناہ تے دل کرے کہ اپنے زمین واقعین بار میں بے کر رہے ہیں گناہ کرنے کوئی او جگہ تلاش کریں جتے تیرا بار میں تنہ بے کریں جتنا امام زمانہ دے قریب ہوگی اتنا خدا دے قریب ہوگی اتنا تنسی گناہ دے بچے روگ او خیدین پچھے دھی روندی چھوڑ کے ٹھوڑے کل میں اس جگہ تھی چھوڑے آئی شبیر روندی دھی چھوڑ کے ٹھوڑے پتر چھڑنے سوکھے نے نہیں ہے چھڑنیاں بنی جو میں ایک خاندان ایک فیملی ایک پورا قبیلہ ریلوے سٹیشن تھے بچے بچیاں مرد و زن کٹھے سامان برنے ہیں سارے باندے باندے آخری بسل ہوئی ہے ٹرین چل چکی ہے پچھے ایک کو بچی رہے میں مثال دے رہے ہیں اپنے دنیاوی حوالے نہ ورنہ میری مجال نہیں میرا بال ماں میں نہ رہو سمجھا رہا ہے ورنہ دنیا دیا مثال ہے تو دوسری بلند ہو اسے دنیا دار خطہ کارا اوہ پھر ٹرین ٹر جائے تو کلی بچی رہے جائے اسٹیشن تھے جیڑا اس اسٹیشن تھے بچی دا ہا لینا اوہی چالیاں گھر ہیں حسین دی تیسو اوہی چالیاں گھر ہیں اوہی چالیاں گھر ہیں اوہی چالیاں گھر ہیں بلکہ ست ویدے لکھے نے علماء نے ست ویدے لکھے نے شبید بیٹی نا کاخلہ رو کے فرمائے باسی پر رکھا میں بیخاما کیا آئے لیا رک گئے پھر آگئے رو رہے لیا دوسری دفعہ فرمائے ایک پر پھر بیخاما زندہ ہے یا مر گئے پیدری محبت ہے جس سے لئے ستمی مار رون دے آئے لیا نا تیغازی عباز دیکھ لی یا لے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈو پہرانچ بیک یاد ہے اینے ٹور نہیں تے نہ ٹور اینجی نہیں کر دی تیر مہت منتہ پہ کرنا سن اجازت دے انہیں یہ نسلہ میں کیا کوئی بہتہ نانہ چاہے تیرے اپنے رازنے تو بادشاہ ہیں انہیں دے جا کے لیندے جارے ہیں انہیں سن غریب سمجھ لے ہیں ایک وری میں نے دے اجازت فرمائے نہیں عباس مدینہ ضرور چھوڑنا ہے اصل جی حالت میں ویکھ رہے نشاءاللہ کوئی پیو دی دی حالت ہے ملکے ویکھے نے فرمائے جتاں پہلی باری میں گیا اوہ جس جگہ تھے مسلح وچھا کے میں نماز پڑھ دائینا وہ میرے سعیدے دی جگہ تھے چھوکی آئی اس سے مٹی نے چھوکے پیا دی آئی تیرے تھے سجدے دینا آئی دوسری دفعہ گیا اب باز تیسری دفعہ گیا تیرے کنڈے چاہت پاکی آئی اگر میں برداش کی تیغازی میں سابرہ تھا سلطان جن میرے کل نہیں برداشت ہوئی اے ہون جنی میں منظر ویکھئی نشاءاللہ کوئی نہ ویکھئی مولا ہون کے ویکھئے نے فرمائے دن میں ویکھئے چالی گار جنگرے لگے نے لگڑی حویلی کلی صبر آئے وال بھلے میں قدی بھج دی اوستیوارن المتھا اوستیوارن المتھا دن میں نے کہے جتنو سر چاندی اوستیوارن سرکھ جنگرہ رو رو کہ ادیو دور نہ جائیں او میرا نہار شاءاللہ نکھڑی دا بھرا جنگرہ شاءاللہ نکھڑی نوویر ملان اللہ جلدی آو شاءاللہ میرا باروہ جلدی آو اور امام دا حکمی جسلے روو میری جد مظلوم دے جو کنچ روو این اس وقت میرے ظہور دی دعا کرے فرمیدن جسلے ازادار دا آنسوں تر کے رخصارے دے ڈگدہ دے نکھڑی اس لے قبولیتا دے اس لے منگی دعا رہا دے نہیں اپنیا اپنیا دی دعا منگیا کرو چوکھ روڑا لے میری محمد زمانہ دی دعا توڑی یہ جملہ پریشانی ہے کہ حل وقت امام دا ظہور ہے اور قریب کارے میرے مالک دا ظہور ہے جو حالات کریئٹ ہو رہے نا ورڈ وائی ایک رونا بریک تھرھو ہو رہی ہر چیز تھی کہ بھادشاہ دی آمندہ پیش خیالے بالکل میرے امام دا ظہور کری گا اپنے معاملات ٹھیک کرو اگر کسی دا حد تھا دا ہے تو سنوا پس کرو امام دی کچاری سات دا من جاؤ اگر کسی قبضہ کی تھی چھوڑ دیو قبضے چھوڑانا لارہے ہیں بیت المقدس چھوڑا لے گا امریکہ اسرائی کرو پون چار مرلے لیں کے بیٹھا رہے گا خدا باستے اپنے معاملات کیلئے کرو اجی وقت ہے جس امام دا ظہور ہوئے گا تو بعد دروازہ بند ہو جائے گا اوہ میں صدقی ہوتا ہوں اوہ دھیروں دی چھوڑ کے شبیل اے پھر سفر منزل بمنزل مدینے تو مکہ پہنچے رستے بیچے تھوڑا جا سفر کر کے آج علی دیگے دیں گے اندر پہلا سفر آج پھر آنا دی قطار مال وقفے وقفے نال پوچھ دن پہ آلیہ بہن میں حسین آن تھاکتے نہیں پہ فرمائے نہیں ہاں تھکو تھے دس میں تسی کدھی ٹوڑیاں نہیں ویر میربانی جی تھے تھکاوٹ ہوئی اسی دس دے آنکھ میں پھر دس پندرہ مند دے بعد پھر پوچھے آلیہ بہن تھکے تھے نہیں فرمائے نہیں ویر کوئی تھکاوٹ جیسے لئے تیسری دفعہ گرمی آلیہ شبیر پوچھے کہ آلیہ محمل پردہ ہٹا کہ آدھی حسین یہ محسوس کرو نہ میں تھک رہی ہوں میرے آنہ آویا کرو جی چاندیاں آلیہ دی تھکاوٹ مرگے میرے عباس نوافہ کرو گھوڑے تے چڑھ کے میرے محمل دے سامنے تیری قسم میں میں غازی بھیرانوے خان میں انتقاوں کا مرحبا 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 علی دی اندہیاں تیرے تیرازی جو آلمین دی ملکہ تیرے پرسے کو ملکہ نوافہ کرنا گئے اے منزل بمنزل چار شابان لکھیا گیا ہیں یا پنچ شابان اٹھائی رجب دو ترے اقافلہ چار شابان یا پنچ نو مکہ شریف پہنچو اتھے آکے سادات خیمے لال بلکل حرم قابج قابد نال اس نے اتنی عبادی نہیں یہ بیاب ہو گیا جنگل اتھے پھر خیمے لگ گئے کچھ دن گزرے میں تشبیر فرمان دینے علیہ بہن میرے نانے محمد نال میرا بابا علی ہوتا ہے سائے دی طرح نال جتھے جس محاصل نانہ محمد گئے نے میرے بابی علی دی تلوار دی بھی جاتوں فتح مبین لے کے آئے کفار و مشرقین مکہ دا شہر ہے اکلہ میرا بابا علیہ مصطفیٰ دا محافظہ کسی لی جرت نہیں ہوئی مصطفیٰ تک ہاتھ کھونچا نانہ اپنے دور دے محمد نے میں اپنے دور دے محمد نانے نال اکلی ہوتا ہے میرے نال چار ہوتا ہے اگر انہیں میرے نال رہے تے دین نہیں بچے گا کیوں؟ فرمایا دین بچنا ہے میری گردن دے خون نہ میری گردن کٹی گئی خون نکلے گا دین بچے گا اے میرے نال رہے تے میری گردن تک ہنجر نہیں پہنچنا نانے ضربہ مار کے دین بچا ہے میں ضربہ جھل کے دین بچا ہوں جنہاں محول میں ویک رہے ہیں چار علی نے میرے نام مشورہ دے اور مشیرہ امامت دا نام زینب جے سنوں امام زمان نہ مشورہ منگے اس دا نام آ دیا ہے اجت خدا جید قلبے کی مشورے لے رہے ہیں میری سینہ دی پھر میں مشورہ دے نہیں ہا ذرہ نام دستو کون کو نلی ہے فرمایا محمد حلفیہ مسلم بن عقیر عباس بن علی فرمین دے نے ایت ریوے بھی علی نے دوسح لگ دیا چوتھا علی سجاد بھی آیا آیا فرمین دے نے میرے دست نہیں ہا انہاں بہانیاں نہ لکھیڑ دینے ہنفیا نوک مدینے چلا جائے جیرے مخدرات اسمت مدینے رہ گئے انہاں دینے کے بانی پھر جناب سورہ بہت رو رہے آئے جناب سورہ دے بہانیاں نو مدینے بھی مسلم بن عقیر نوک خط بڑے آرے نکوفے انہوں نے اپنا وقیل نائب بنا کے کوفے بھی دیو جا کے بیٹھ لیں اگر ماحول ساتھ گا رہے ساں نکھنا سی چلے جانا پچھے دو بچ گئے دو نکھڑ گئے دو بچ گئے ایک سجاد ایک قباس جیرہ سوکھا لگ دئی ایک اپنے ذمہ لے گئے ایک میرے ذمہ پا لے گئے جی انج میں نہیں تھے بہنا بھرامن ہو کیا نہیں کر دیا کربلا تک دو میں میرے حوالے ابو شام جائیں مرحبا گرمِ عالی عالی دیو دہیاں تیرے شبید مشورہ پسند آئے محلق لقواری محمدِ حنفیاء زیعہ کا فرمائے جاؤ مدینے چلے جاؤ میرا حکمِ حکمِ امام حکمِ خدا ہے چے جائیں برادر لرشتہ لیکن امام دہ حکم حکمِ خدا ہے جی بادشاہ حکم تعمیل ہونے جانا ہے یہ فرمائے نہیں عجرات تیاری کرو سبونی پڑھو جی میرے وانی تھوڑی مولو دے دیتیجے میں آرام نہ تیاری کر لنگا محمدان تے پر دے رہت لنگا تیاری کر لنگا فرمائے میں محمدان تے پر دے حنفیاء مرد تے معاملہ چلی باندھے دو تے گوڑ سوا رہے معامل کی کرنے نہیں تھلے مونکر کیا دے منوان علیہ منوان لہے اے مام باندھ کے حکم دے دیتے میں جا رہے ہیں برادری باندھ کے کہ میری مان لہے جے میں جانا ہے جے بہنہ نال لہا ہے میرے یہ بہنہ کوئی جنگلہ چلو لکھنا ہے درمایہ نہ روائیں اے نال لہا ہوئے میرا سجدہ نہیں مجدہ اے نال لہا ہوئے میرا مشہ مکمل میں اکلے آجا نہیں قسم خلافہ رمضہ جناب مسلم میں نقیل بولا ہے مسلم جی بات پر میں نے دوسری کوفے جانا ہے کافی دینہ دو خانتا رہے ہیں کہ میرا دل ہے میرے نائب باندھ کے نائب امام کون ہوں دے تیرے میرے جائے نسان نہیں ہو سکتا مسلم بن نقیل جی سنو امام زمان نہ اپنی نائبت بھیجے فرمائے تسی جاؤ کوفے جا کے کوفے آلے دے حالات دیکھو اوٹوڑے ہاتھے بیعت کرنے اینجا سمجھن حسین دے ہاتھے بیعت جی بیعت ہوگی حالات ٹھیک ہوگی مل لکھنا میں بہنا لے کے کوفے آلے جی مولا بہتر قدر جانے فرمائے صبح جو کلیا فرمائے نہیں میرا وکیل ہے تو دو گواہ وکیل میں ضرور ہے اچھا ٹھیک فرمائے دے جی دو گواہ چاہیے نہیں میری فوج جلائے گا اپنے دل نہ لیرادہ کی تینے فرمائے دے ٹھیک ٹردے ٹردے لاہور علی ملکہ سیند دے خیمے جا جنابِ عباس دی بہین سرکارِ مسلم دے زوجہ نے حرم اے جی لاہور علی ملکہ اینہ دے شہر دا نا مسلم بھی نقیل پہلی واری استقاق دا چیرہ لتھے فرمائے کیوں پریشان ہوں فرمائے بادشاہ ڈیوٹی لاتی تھی میں کوفے جانا ہوں فرمائے ساری یہ جانا تھے ہیں انہیں دین دی خاطر جاؤ بسم اللہ فرمائے نہیں پریشان ہی سواستے ہوں اوہ پیادے نے دو گواہ نال لے جا میرا دل مظلوم دی فوج تھوڑی نہ ترہا پتر چھے نال میں تو مائے میں پیوں آئے پریشان ہی سواستے ہوں تو پتر اجازت دیں نہ دیں آپ کہتے چھے پتروں چھے دو نال لے جا قدمہ تے اطلاع کیا دی میری وجہ تو پریشان ہو آپ تو تو میں چھے دیا میں پھر آوان تے دینی تو مزلہ قربان کرتے ہیں حضرت کوئی پتر بنا کے لے آئے ہیں حضرت حسین تے فوجی بنا کے لے آئے ہیں کیڑی ماہ ہی اس کا افلے جلا پتر بنا کے لے آئے ہیں حضرت انہوں نے خدمت کرنیاں سالے حسین تے فوج پھر انہاں بچیاں دی تربیت وے کھو کربلا دیا ماما دی تربیت وے کھو بچیاں نو پتر لگ گئے چھے انہوں دو نال جانا ہے چھے بچے اٹھتے ہسی جانگے دو جہاں در نا ہسی جانگے اسی جانگے یہ لے بچیاں پس بحث کی تھی نا پہلے ہسی جانا ہے اتھے پھر ماں پیو قرآ پائے فرمے دینا اچھا تُسے زید نہ کرو میں قرآ پا نہیں جیدے نہ نکلا ہوئے انجھے سمجھو مامیان دا انتخاب اے پھر قرآ نکلے ہیں محمد اور ابراہیم ایک ست سال ہے ایک پنچ سال ہے بڑے دا نا محمد ہے چھوٹے دا نا ابراہیم اے پھر قرآ نکلے ہیں بچے خوش ہوگے واقعی یقینا خاموش ہوگے انہیں انتخاب ہوگے ہی جانگے پھر میری سین فتر اور تیار شکتے ہیں ہر شئے ایک پاس ہے ممتت ہے ماں ممتہ میں کی پڑے گا کوئی بیٹھی میری ماں جملہ سمجھ لے گی ماں پھترہ نو ٹورنا ہوئے تے نال نہ جانا ہوگا ماں وہنو بڑے فکر ہوگا میری سین آج پھترہ نو کپڑے پوا رہی ہے رو رہی ہے کمگیاں کار رہی ہے چولے دیاں تنیاں بان رہی ہے رو رہی ہے نکاہ ابراہیم وڈے دا دامن پکڑ کے آدھے اممہ کے بھی تیاری کر دیا ہے اینی تے نہیں رون دی پوچھو ہا اممہ بلو کیوں رون دی محمد بڑا بولے اممہ ہاں جی بیٹھا اممہ تنسے رون دے کیوں فرمائے میں ٹھیک نہیں ہممہ فرمائے میرا پتر میں اس واضح رون نہیں ہی سفر نبے نے میں نال کو نہیں ہوں تمہوں تے بڑے ہیں نا تے انتے پتے ہیں نا چولہ کی میں پائی دیا چولہ کی میں لائی دی اممہ بر میں نکے میں کوئی بڑا میں تیرے سامنے نوں جو اللہ فوالی یاں اممہ اللہ فوالی میں تیرے جلدے جلانا پہ دے لے نہ سکے دے جھرکان جلدہ اممہ صدقے وہاں غادی دی بہن تیرے احسانہ بی بی تیرے شکریہ پھر پتران کھلوا کے پیدے اللہ دے حوالے میرا پتر میں نال نہیں ہوں نا بابا نے زیادہ تاہی نہیں کرنا جتھے بابا کے سونجو ہوتے سونجو تو اسی نرم بیس رہتے بغیر نہیں سونجو پردے سے جتھے نندر آوے سونجانا ہے چھوٹے نبی یادی پیون نہ مرین تیرے بڑے دھیرہ پیون دے میں مقامہ کتنا کوئی پڑھاں گا میں ای فیلنگ پڑھتا رہاں تے گھنٹا گزر جائے دعا پتران تیار کر کے ہتھ وارس دے ہتھ ہی دے جملہ میں کاخنہ کوئی ماں تڑپ جائے گی جس نو فیلنگی نا ممتہ دی جیڑی اولاد آلی وہ تھی تڑپ جائے گی اے انجل ہے کہ جنابی امیر مسلم پتر ترے نے پانچ قدمہ دیویت ہوئی ہے تے پچھرون دیا والا انجل بیہتے ہیں تیارے نے جیڑی نہیں دیلتے نہ لے جاؤ برمہ نہیں لے جو ایک گل کرنی برمہ بھول کیا کرنی آج یہ کوئی گال نہ خیال کرے نکہ میرے بغیر نکہ میرے بغیر آج یہ تک میرے بغیر میں صدقے ہو سرکار پترانوں لے کے سفر کر دے کوفے آگے کوفے پہنچ دے گے حسین دا وکیل آگے اسی ہزار بندے پیدا جالی میلن دا کوفے بہت بڑا شہر ہے جمع غفیر جمع ہوگیا مسجد کوفے جنہیں ظاہر بیٹھے ہیں نائب حسین آگے ہیں پیت ہو گئی کوفے دے لوگ داو تھا لیں کہ ساڑھے گھار آ رہا ہو بادشاہ آج رات ساڑھے اتر بطول دا ایک ورہ ساڑھے گھار کا بھول ترلے پہ کر دے رہے بندے اتنی ہزتاں بیٹے خوش ہو رہے ہیں ساڑھے کے بڑے ہزتاں نہیں تھے ساڑھے محمد بڑے نان ہیں ساڑھے باپ بھی بڑیاں باپ بھی کھا نہیں تھے قسم خدا پاکتی پھر اوہی کوفہ آئی اوہی مسلم آئی پتران لال لے کے گلیاں دردائی نہ کوئی بلاندائی نہ کوئی بلاندائی قدی اس گلی قدی اس گلی بچے پھٹ دیں بابا صاحب کوئی بھی نہیں رکھتا یک دم پھر بیٹ اٹھی حرام زیادہ رات دے اندھیر اچھے نقاف آ کے آئے اعلان ہو گیا مسیح تنجنہ مسلم نے پناہ دے یا بیعت کرے گا گھر جلا دیں انگی بندے لگتے چھوڑا لبے نماز شروع کی تی ہے تے سب پھری یہی مسجد یعنی نماز مقائی ہے پتر رہ گئے نہیں تے آپ رہ گئے مسجد خالی ہو گئے پھر اے ساری زندگی ارمان رہے ہے جناب مسلم نے کہ او جناب میں خط لکھ بیٹھا نہ بہنا لے کے آ جاؤں کس طریقے میرے بادشان روکو کوفے ناوے حالات بدل گئے اتھے بھائے ٹوٹ گئی حالات خراب اور لگوے اتھے پھر اٹھ زل حجنوں شبین حج کر دیا توافے کر دیا روکو گئے ابباس جی بادشاہ تواف ختم کرو حجنوں مرج بدلو احرام ترور دیو اسی حجنی کر دیو کیوں مولا فرمیدن چار سو بندہ میرے قتل دائلاتا رہے کہ احرام اچھ خنجر چھپا کے مرکے آگئے اس ملاؤن شاہ ترے گروہ بھیجے ایک گروہ نوہ کیس انہوں خنجر مار گئے دوسرے گروہ نوہ کیجرہ حسین قتل تیسرے گروہ روڑا پا دین آج مقاو نصو ہتھے قیامت آگئے قتل ہو گئے ترے گروہ نوہ نہیں پتا اس ملاؤن ابن ملاؤن حرامی شام تدپور امامت نالوے کو کس طرح قبر کر رہے ہیں میرے شپیر محول میں فرمیدن ہے حج نہیں کر انہوں پک کئی فنجر لگ دا جانا ہے اب باس بھی پھر جانا ہے پتر علی دین تلوارہ کر دانی ہے جنگ ہو جائے گی سڑھا مقصد ہے حج باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آج بعد عبادت موقعی امام حسین بھی مار گئے چلو امام نے دین کس طرح بچا رہے ہیں تدپور امامت بکھو فرمیدن ہے اب باس چھوڑ دیو حج نہیں کرنا چلو کیوں بادشاہ فرمید چار سو بندہ آگئے ہیں پیرانچ بے چار سو نہیں چار ہزار دعوت میں کلنا جی چار سو آگئے ہیں میں علیدہ پتر نہیں فرمیدن ہے اب باس جنگ نہیں کرنی حکم امام حکم خدا سمجھ سارے کافلے رانت روڑے اے میں اٹھے گیا نا میں سوچے ہیں ایتھے ہی علیدی دین کھلو دین سارہ حج دے یہ کابن ویڑکے میں ویڑکے ہیں ایتھے ہی میرے بادشاہ علی آئے ہوں گے نا ایتھے ہی علیدی ماں آئی ہوئی نا رکنِ امانی دے سامنے کھلو کے شبیرہ دن کعبہ آخری صلاح درو دیوارے کعبہ آل گئے حج نہیں پڑنا سیدہ دن نہیں تیرا ماحول پسند نہیں آیا میں اپنا کعبہ بنا ون چلیاں کعبہ جوا گئے حسین سوکے نہیں بڑھ دے اوکھے بڑھ دے ایک دو دن نہیں لگ دے لکھا سا لگ دے نے آدم تو لے کے خاتم تک سوالک نبیان دی محنت لگ دی ہے ایتھے نہیں خرچے ہوں دے نے گرنیاں لیا آجتاں کعبہ آکے خرچے ہوں دے نے جیڑی پیونال نہیں بول دی علیدی ونیدی بولی سجاہت کلا پھجرا کیا دیئے تاہنے نہ دے خرچہ زینب نہ لے گئے آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی آٹھ دن میں اتنی محنت کرزا لکھاں سالہ دوباری ہو سکی اسی تیاری کر کے آئیں اسی خرچے لے کے آئیں اسی بھیرا آدھا کعبہ بڑھا کے ریس کعبے چواز آئیے میرے صفحہ مروا ہے آخرین بھائی 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 سن دیو ایک جملہ میں اور پڑھاں تا بے چواہ گئے میرے حجرِ اسوا دے لوگ میرے بوسے تے بے قرار ہوں گے لکھاں بندے کتاراں جلگ دینے ایک بوسہ دیئے میرے تے حجرِ اسوا دے شنیاں سنیاں گے علی دی بولی ایوہم شبیر دی چون سال علی دی بولی علی اسیتی بہنگی کریا حد بلا تیرا کیا دیئے کعباز یا دمان نہ کارو یاراں محرم کرولا دا جنگلوں سے جدر میں پیو دیا علی دی جو دے چین نینٹر محر ویڈی ڈی رو را بہنگی کریں میرے تے خیلی دیئے کعباز یا دی معنی ٹے دے حجرِ نا مہر مہر بہنگی یاراں جدر میں پیو دا بوسہ دے مانے شِمبر میرے تماتھیا دے آمیر میں پڑھانے میرے تر میرے تے زیمانہ scope ای متھدے ای متھدے ایلہ دے دے مانہ پیو سیدہ بھوڑھر بس سیدادہ جانا اگے علی دی وڈی بھی بولی آئی گرنی آلیا ہونی شفیر دیلی اولاد بہن بولی امہ کل سو مکے والی کیا لیے کعبہ تیرے دیکھ نبی دیما جادا را گئی دیلی اولاد بہن 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 بھولی اسیئی آیا کعبہ کجنے سا دیل پھنا آنا مہن را ہوسی مہسد کے ہوا حل وڈا اٹھا دن اج میں کعبہ بن ایسا ایڈا بلندو سی الا دا ارشد مولاوسی میرا کربلا مولاوسی کعبے چواز آئیے ایک کعبہ کتھے بنانا جے آجی کیوں جے احسن سیدہ دے جتھے میں تعمیر دا کم کرنے دے وہ گھگا دے میں کربوں پڑائے آجی کے احسن سیدہ دے میرا پہلا ہاتھ میں جب مقدد دے آ کرنے آن رو رو کے پیانے میں کلسوں فضا دے نالا سیدہ میری بیواندھی کو بنائے غنیہ سمیں الویدہ کعبہ الویدہ تیری کو انزانہ دن بندہ آجیہ دن میرا طبعہ سبلک نبی گرسن شبیر الویدہ کر کے طور پہ آرچہ زیلہ حجمہ کیوں نکلے نوزل حجمہ بھی انہوں جنگلہ چاہ گئے انہوں امیر مسلم پکڑی گئے سیدہ اللہ شیر کڑیاں جکڑی گئے ملانہ دھوکہ کیتا میں قرآن کی قسم میں ترہ واری بنے زیاد فوجہ بھیجیاں ترہ واری حسین دے وقیل بندیاں انہوں انہیں زبا کیتا ہے جمیں جانور پکڑیاں زبا ہوں دے تیسری دفعہ فوجی جا کے دفعہ بھیجو سکیا کے بانے نے کتنے بندے لیرے نہ لیرے نہ لیرنا کیا ہی کو مسلمیں اور سکیا کہ دا مسلمیں ہلا رہا 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 دہ بھیجو تختہ دے میں پھین اور سبزی فروش نہیں اور آج ملانہ چاہے اور سیدانہ پھین 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 پھر ترہ تری کیا نال مسلم نمارے آگے فوجہ گلیاں میں کوئی فوجی ملہ ان چھتاں تھے میں نے قرآن دے قسم میں اولا بھالک دن بہت کری مسلمیں جنہوں کوفے دیاں ہوتا جلدہ اے پانی سچے کپڑیاں اگلہ آکے مسلم تے سچے ایک کو تبا مومن آگے میری نال بھجیلی آیا دی کوئی حکم ہوئے تھے مہمبر میں دنے ایک جرم پانی دب پھوا اوکی سوکی مومن تبا پانی لے آئیے پانی پیل لگے نکملوں تروار ماریے اگرے لب دن شہید ہو رہے پوہ خون جانتے دیکھتے اوہ سلے تبال کر کیا دن گوا رہی جنہیں میری باگ شلالی دو لے آکی تیرا تصا نہیں میرا وکیلی تصا ماری آمین سب کی آمین انہوں مسلم کہہ دو گئے گناہ کھٹیا نے مسلم انہتے نے ختم اللہ انہاں پتھر آلیاں پتھر مارے تیر آلیاں تیر مارے تلواراں نیزیاں دی بارو شوئی کڑیاں جا کڑ کے لے آئے ایدو مظلوم فرمیندن ابباس لاؤ اے جلی رات آمنا لی ایدی رات پہلی رات جلی نبی دیاں دی انہوں جنگلیں جاو گے خیمے جنگلیں چلکلن پھے محملہ تے بے کیاں لہ پئیاں ابباس قیمے پہ لیں دیاں گرنے آلیا شفیر خیمے پہ لیں دیاں گرنے آلیا شفیر خیمے پہ لیں دے تردے جنگلیں چلے گے تپے دی اور دی جا کے مہگے ابباس تیسرا قیمہ پہ لیں دیاں آلیا موڑے دے اترا کیا دی میں بھلڑا ریما دی تھی میں نہیں لے میرا حسین لگ لگ بیارو جا پتہ کر بے حسین کے بڑے را دیاں دن میں بجد آیا میں پہلے کی بڑا تھا کوئی رائی دوڑے کی بڑا تھا کوئی رہی بندہ شیعہ و دا حق سینے دیوئے ابباس آدھے میں تیسے دی پہ جلہ آئی لگتاں میں دیکھے جویں چار سالے بچے دوں میں پاگلت پھی ہوئیے باہی خودے ہوئے کوئی آدھے بھار نکلاتے بھر کے کوئی علموں کر گیا گئے اللہ نے ہاں لے اور کلابیا مہینہ ہے کول بے کیا دل کون ہے کین پھر ہون دیو انجوی کیا دنم باستوں کیوں آئیں ہتبن کیا دنم کر دی جورت نہیں میں آپ نہیں آیا تیری آلیا بہن بھیجیا کھٹا سا آبار کیا دن سنڈے آسے میں دیکھوڑے کو بندہ باہر سنڈے ارادہ حد پکڑ کیا دن میری کول گو بادہ کار جلال نہیں مکھانا تولی دا جلالیاں لے پترے میں رسول دا غریب پترہ ملوا دا ہویا جنگ نہیں کرنی اے لو اے پہی تلوار فرما کوئی زامن لیا دے توڑی اممہ زہرہ زامن میں دیکھوڑے کو بندہ بھیجیا میں دیکھوڑے کو بندہ بھیجیا میں دیکھوڑے کو بندہ بھیجیا جلال بھی نہ کھائیں تلوار بھی نہ چلائیں کیا میں دن میں کھاؤں گرنی آلیاں شبیر انگلیاں چائیں اے ابباس وزر کی دیئے گو فیدہ شہرے دارول مالاں دی تیسری ساتھے گریبے جدے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے میں جلال دنمین تلواراں لے کے کھلو دنے ادھے پون چوکھوڑاں پیا وقت ہے ادھے گردن لوگاں کھلا شیر بھیان ایسی قدی نہیں چھکائیں تلوار مار حیران ہو کدب بڑا بہادرے بہادران بہادر چنگے لگتے ہیں ابباس حاضر کمال بہادرے بڑا حوصل ہے بڑی جرتہ لے کے لے کبھی لے دے کونے مولا ہے ادھے جرتے ہسنا چاہی دے کمال ہے ابباس چینے تے خوشی آئیے بہادران بہادر پیارے لگتے ہیں مولا رون دے کیوں وہ میں نے بھی دنسوں پڑھے سید مولی تیاترا کہتا ہے بہادران یاد ہے آدھے مولا یاد ہے سید آدھے ہونوے خمدہ مہین بھیجر لیا اوگر میں آدھے 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 آنا آئے منذی کر دیتا سمیلا آدھے 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 اللہ بے آتھا کیا دلے اما زہرہ نواز دلے میں کوفے پہنچا گا کچھا رے کوئی غریبے ماتن کری بائی ماتن کری بائی جنے ماتنی رون دے سنینے جرا شیئے تیرا حصہ آتا میں تیرا حق سینے دیاوے سنینے مدب اکنا دمانے دل مدب اکنا دلے مدب اکنا دلے مدب اکنا دلے بہنڈ آم آیا کپر دلاتے اتھا کیا دمل کوپے پہنچا سیدا دنے خدا یا دل جملے گرنے ادھا میں کوئی جنگرن جانے میں تیری اما زہرہ ندرتی ہو جیدنے گا دلالی دلع میں اس جملے دی سرح شیعہ ماتنی دا سمجھتے ہیں کہ کرنے کوپے جال کے ادھا میں کوپے ادھا سامن مارلوں میری اپنے کے لے مدب اکنا دل لو میری گردانount آللے اگری دلاتے میری پہن ایک اللہ مسلم دا حصہ ہے اے میرے نشان دا شہید اپالے اے ظالم غربت تنہائی چمرین ہے اے کربلا دا پیس خیم ہے اے شہادت عظمہ بھی ابتلا ہے اس گھلیاں مدین ہیں آدھر بے آباد شاہیں چڑیاں تو پکھی مروانا اے پیران دے پیڑے مگوڑے فرمی ملباد حوصلے نالوے آدھر ٹھیکی نہ میں جنگ کرنا نہ میں گل کرنا تو امام میں موجھے نال پہنچاؤں کیے کر نہیں پھر میں چھات دی ملندی تلے پتھر دی گلیے اگوزکمی سار جھنے میں افضلے آفیرا سار جھنے میں آئے شفیل دیا مالیے کے چھکل میں کئی ہرگری جوے گرمی آدھر آباد اٹھے کالے پھر کی آلی بھی بھیے مہمتے تھے مہوزی پھر کی بنی ہوئیے تو میں آف پھلا کے پیادی اللہ ہے آباد اٹھے دیتھے روئے میرا پہ ویدیا تلوار چل گئی میں پڑھ لیا تو سن سن لیا اے دپتہ آغازین ہوئے میں قرآن دی کر سمیں تلوار چل لیے سار مسلم دا پہلے آئے اینا کوئی بے ہی آئی کی تی ہے دھڑ با دی چاہے اے پہلا سارے جیڑا شام بھیجیا گیا رون اگے ماتم اگے شہادت ورس ہے بنوہ شمدہ ساڑھے سنی بھائی بیٹھے نے اوہ حیران نے کیوں رون دے شہادت اس گھر کا ورس ہے آمد دن درسانہ پاگے لانا جلے آن لیاں مہنا لے کے سیدہ بھی یا مٹھیاں دلیں کیسے کیوں رونیاں اللہ نہ کرے ایلتے کوئی بندہ مار جا یار مویاں دے مذہب کوئی نہیں کچھ با پہلا کانکے کر دیا دن منجی لے بندہ مار جا جا کے چار پائی دے رکھ رہو تو مسلمانے میں سجدہ قرآن میرے ساتھ رکھ رہے مسلمانہ چار پائی دے میں نے رسیہ دیا رسیہ دیا رسیہ دیا